بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اسلامیک انفرمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چار ایسے سوالات بتاؤں گی جو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کی حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے وقت پوچھا کہ اے پروردگار تیرا چہرہ کدر ہے شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف تاکہ میں اس طرف موں کر کے تیری عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی پیجی گئی کہا موسیٰ آپ آگ جلائیں پھر اس کے اردگرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رکھ کس طرف ہے حضرت موسیٰ نے آگ جلائی اور اس کے اردگرد چکر لگانا شروع کیے دیکھا تو آگ کی ہر چار سو روشنی برابر تھی چنانچہ دربارِ الٰہی میں ارز کیا کہ پروردگار میں نے آگ کا رکھ ہر جانب یقصہ ہی دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میری مثال بھی ایسی ہی ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا اے پروردگار تو سوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ پانی سے بڑا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھ لو اور پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آگوش میں نہ جانا پھر حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر حلکی سی اونگ ڈالی اور پیالہ گھر گیا اور پانی سارا بہ گیا حضرت موسیٰ کی زبان سے چیخ نکلی اور وہ گھبڑا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر میں آنکھ کی ایک جبک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر گر پڑے جیسے پیالہ گرا ہے ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا اس کول کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائے اگر وہ ٹل جائے تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم و غفور ہے حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ اے پروردگار تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی حالانکہ تجھے اس کی ضرورت بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ مجھے یہ پہچانے مجھے جانے اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگے اور میں ان کی مرادیں پوری کروں اور جب یہ میری نافرمانی کے بعد مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت و بخشش کا پرواز جاری کروں حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجوہ میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیسے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مومن بندہ مجھے نہیں بولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبڑیز رہتا ہے اور جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں سبحان اللہ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی